ہیڈلنز آپ نے جانی بولیتن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کڑاکے کی سردی لاہوریے چھٹھرنے لگے شہر کا درجہ حرارت پانچ ڈگری تک گر گیا لاہور پر ایک بار پھر سے دھند چھا گئی کنال روڈ فیروس پر روڈ ٹھوکن آزبیگ منامہ شہدارہ میں راستے گم ہو گئے سوالے سے وزید تفصیل آج آنے کے افشان عزوان سے جی افشان آگاہ کیجئے گا سردیوں کی یہ شامع ہے اور دھند نے اپنے دھیرے شہر میں جمع لیے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو تھوڑا سا آندو رفت میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر میں حد نگاہ جو ہے وہ صفر ہو چکی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت ساتھ مشکل کا سامنا ہے جو اہم شہر آئے ہیں موٹر وے ہے لنک روڈ ہے انہیں بھی مقلی مقامات سے بند کر دیا گیا ہے ٹریولنگ لنک کے لیے موٹر وے کو ایم ٹو جو ہے جو لہور سے کورٹ مومن کی تفجاتی ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے جبکہ ایم الیون جو ہے جو لہور سے سیال کورٹ کی تفجاتی ہے اس کو بھی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے شہریوں کو اتیاطی تدبیر اپنانے کا کاج آ رہا ہے جبکہ اس وقت شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ نو ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے اور اس وقت تین کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں بھی چل رہی ہیں لیکن وہ اس دھند کا کچھ بکار نہیں پا رہی ہیں دھند ہی آپو تاپ سے شہر میں اپنے ڈیرے جمعہ کے بیٹھی بھی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو ٹھنڈ میں بھی شدت محسوس ہوتی بھی محسوس ہو رہی ہے اور شہریوں کو اور ماہرین کی جانب سے آئندہ رفعہ ہفتے میں جو ہے بارش کی کوئی پیشنگوئی نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ دھن جو ہے پورا ہفتہ جو ہے چلتی رہے گی اس کا سلسلہ جاری رہے گا شہریوں کو سفر کے کچھ اتیاطی تدبیر اپنانے کے ابھی کہا جا رہا ہے موٹر ویہلکار کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ سفر کریں تو دوسری گاری سے مناسب فاصلہ رکھیں اپنی لینڈ میں ٹریول کریں اور فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے گھروں کی حدود تک ہی رہیں اور اگر بہت ضروری ہے ٹریول کرنا تو دن کے اوقات میں ٹریول کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو کسی بھی غیر ضروری حادثے سے جو ہے بچا سکیں ٹھیک ہے افشان رزوان آپ کا بہت شکریہ کڑاکے کی سردی لاہور یہ ٹھٹھرنے لگے جبکہ شہر کا درجہ حرارت پانچ ڈگری تک گھر گیا ہے لاہور پر ایک بار پھر سے دھنچا گئی کنال روڈ فیروس پوروڈ ٹھوکر نیاز بیگ بنامہ شہدارہ میں راستے گم ہو گئے حد نگاہ کم ہو رہی ہے آپ کو بتائیں کہ کڑاکے کی سردی لاہور یہ ٹھٹھرنے لگے شہر کا درجہ حرارت پانچ ڈگری تک گھر گیا ہے لاہور پر ایک بار پھر سے دھنچا گئی جبکہ کنال روڈ فیروس پوروڈ ٹھوکر نیاز بیگ بنامہ شہدارہ میں راستے گم ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کڑاکے کی سردی ہے لاہور یہ ٹھٹھرنے لگے جبکہ شہر کا درجہ حرارت پانچ ڈگری تک گر گیا ہے لاہور پر ایک بار پھر سے دھنچا گئی کنال روڈ فیروس پوروڈ ٹھوکر نیاز بیگ بنامہ شہدارہ میں شہریوں کو سفر کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حد دے نگاہ کم ہونے لگی جبکہ کڑاکے کی سردی لاہور یہ ٹھٹھرنے لگے شہر کا درجہ حرارت پانچ ڈگری تک گر گیا ہے لاہور پر ایک بار پھر سے دھنچا گئی مزید احوال جان لیتے ہیں حسنین علق سے جی حسنین آگاہ کجئے گا شہر اور گردو نواہ میں جو دھند ہے اس کا جو راج ہے وہ برجمان ہے اور شہر میں جو حد نگاہ ہے وہ زیرو رہ گئی ہے اور یہاں پر شہریوں کو عام دورفت میں جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں نہ صرف شہر اور اس کے گردو نواہ میں بلکہ نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر بھی جو دھند ہے اس کی وجہ سے جو موٹر ویز ہیں جو ہر قسم کی موٹر ویز ٹریفیک ہے اس کے لیے بند کر دیا گیا ہے ایم ٹو ایم ٹری ایم الیون اور اس کے علاوہ نیشنل ہائی ویز کو ٹریفیک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور نیشنل ہائی ویز کے اوپر جو ٹریفیک رما دواں ہیں ان کے لیے جو نیشنل ہائی ویز پولیس ہیں ان کے جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو کانوے ہیں اس کی صورت میں جو مسافر ہیں وہ سفر کریں فاؤگ لائٹس کا جو استعمال ہے وہ کیا جائے اور شہریوں کو بلا ضرورت جو سفر کرنے سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق موٹروے حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ دوسری گاڑیوں سے مناسب جو فاؤگ لائٹس ہیں اپنی گاڑیوں کے اوپر فاؤگ لائٹس کو استعمال کیا جائے اور اگر سفر کرنا ضروری ہو تو جو مسافر ہیں وہ موٹروے کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کر کے ہدایات لے لیں اس کے علاوہ شہر اور اس کے گردنوا میں جو سخت ترین جو دند دیکھی جا رہی ہے اس کے وجہ سے عامدورفت بھی متاثر ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے وجہ سے جو حد نگاہ میں کمی آئی ہے ساتھ ہی ساتھ جو سردی کی شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور شہر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو شدید دند ہے وہ دیکھی جا رہی ہے جس کے اگر ذکر کیا جائے ٹاؤنشپ کا جو علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹھوکر نیاز بیک کا علاقہ ہے کنار روڈ اس کے علاوہ مال روڈ کے اوپر جو شدید دند دیکھی جا رہی ہے رنگ روڈ والی سائٹ پر جو دند ہے وہ بھی وہاں پر جو دند ہے وہ کافی زیادہ ہے حد نگاہ میں کافی کمی آئی ہے اور اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقے جیسے کہ فروز پر روڈ اور بتی چوک والی سائٹ پر جو ٹریفیک ہے وہ متاثر ہو رہی ہے دند کی وجہ سے دندگاہ میں کافی کمی آئی ہے سعودی کی شدند میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح موٹر ویز حکام اور نیشنل ہائی ویز پولیس کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو شہری ہیں وہ بلا ضرورت جو سفر ہے اس سے گریز کریں اگر سفر کرنا مقصود ہو دوسری گاڑیوں سے مناسب فاصلہ رکھا جائے ٹھیک ہے حسنین علاقہ آپ کا بہت شکلیا سموک کے اسباب پر ابتدائی ریپورٹ تیار نامیاتی غیر نامیاتی اندھن کا غیر ضروری استعمال وجہ قرار بھارت کے کول پلان کے باعث پاکستان کے فضاء عالودہ ہوئی چینی ماہرین کی نگدان وزیر علا کو بریفنگ وزیر علا پنجاب سے ملاقات میں چین کے ماہرین محولیات میں ہائی ہونگزو زی زوان زنگ اور یانگزی چو شامل تھے چینی وفت کی ابتدائی رپورٹ میں نامیاتی غیر نامیاتی اندھن کا غیر ضروری استعمال فضاء میں زیادہ نمی سموک کی وجہ قرار دی گئی گردوں غبار اور گھروں میں جلائی جانے والی گیس بھی سموک کے اسباب میں شامل ہے بھارت سے کول پلانٹ سے آنے والی مسموم فضاء مختلف اناثر کا مخصوص تناسب لاہور اور گردنواب میں سموک کا سبب بنتا ہے چینی ماہرین نے بتایا کہ کاربن ڈائیک سائیڈ اور نائٹروجن سمیت مختلف اناثر کے مرقب سموک کا روپ دھارتے ہیں وزیر اللہ محسن نکوی نے کہا سموک کے سبباب کے لیے جامعے اور ٹھوس رپورٹ چاہیے تاکہ حکومت کو آئندہ آسانی ہو سکول بند فصلوں کی باقیات جلانے پر پبندی اور ٹریفک میں کمی کے باوجود سموک کا ہونا قابل غور ہے محسن نکوی کا کہنا تھا سموک کے خاتمے کے لیے جامعے رپورٹ کی توقع ہے سموک کے سبباب کے لیے چینی ماہرین کو ضروری ڈیٹا فراہم کریں گے سموک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت سے سوالات کے جواب درکار ہیں انہوں نے کہا کہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس انصر کی وجہ سے سموک موزرے صحت شکل اکتیار کرتی ہے طبائی وزراء آمر میر بلال افضل سیکٹریز محولیات سمیت دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے نگران وزیرعالہ اقدامات بہت عالی کینیڈین ہائی کمیشنر لیزلی بی محسن نکوی کی معتارف نگران وزیرعالہ نے بتایا کہ سموک کے خاتمے کے لیے ہر قدم اٹھا رہے ہیں لاہور میں پہلی بار پانچ انٹی سموک ٹاورز لگیں گے برسوں سے رکے منصوبوں کو مکمل کرایا وزیرعالہ پنجاب اور کینیڈین ہائی کمیشنر لیزلی اس کینیلن کی ملاقات میں سموک سینیمٹنے کے حوالے سے تامن بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا کینیڈین ہائی کمیشنر نے سموک میں کمی کے لیے لاہور میں مصنوعی بارش کے تجربے کو خوش آئند قرار دیا ان کا کہنا تھا وزیرعالہ پنجاب کے دورہ کینیڈا سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ ملے گا وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کا کہنا تھا تاریخ میں پہلی بار نوجوانوں کو روزگار کے لیے کینیڈا بھیجوایا جائے گا روامہ پنجاب حکومت کا وفد کینیڈا جا کر معاہدے پر دستخط کرے گا معاہدے سے پاکستانی نوجوانوں کو بائزت روزگار ملے گا اور پاک کینیڈا تعلقات کو نئی جہت ملے گی محسن نکوی نے کہا 114 بڑے حسبتالوں کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے سموک سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مصنوعی بارش برسائی گئی پنجاب میں 26000 الیکٹرک بائیکس اور الیکٹرک رکشے آسان شرائط پر بلا سود دے رہے ہیں وزیر اللہ پنجاب کا کہنا تھا لاہور میں پہلی بار پانچ انٹی سموک ٹاورز لگائے جا رہے ہیں پہلا انٹی سموک ٹاور فروری کے آغاز میں نصب کرنے کا پروگرام بنایا ہے ملاقات میں صوبائی وزراء ایس ایم تنویر آمر میر اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے لاہور بزنس ایسوسیشن برائے بھالی مازوران کے زیر احتمام تقریب وزیر اللہ پنجاب محسن اکوی خصوصی طور پر شریک ہوئے وزیر اللہ کی اہلیہ ڈاکٹر وردہ محسن وزیر سہد جعوید اکرم شاہستہ پرویز ملک علی پرویز ملک کی بھی شرکت لاہور بزنس ایسوسیشن برائے بھالی مزورہ کے زیر احتمام فلیٹیز ہوتل میں تقریب ہوئی وزیر اللہ پنجاب محسن اکوی نے خصوصی شرکت کی وزیر اللہ پنجاب کی اہلیہ ڈاکٹر وردہ محسن وزیر سہد ڈاکٹر جعوید اکرم شاہستہ پرویز ملک علی پرویز ملک سمیت لیبارڈ کی ٹیم بھی موجود تھی وزیر اللہ نے کہا کہ سپیشل افراد کے لیے کام کرنے والے لوگ بہت خاص ہوتے ہیں پرویز ملک جیسے مخلص لوگ نایاب ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں محسن نکمی کہتے ہیں لیبارڈ کے لیے ملک پرویز کا کام ایک مثال ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کبھی اس والی ٹیبل پہ کبھی یہاں کبھی یہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ہم لوگ لیبارڈ کو زیادہ نہیں جانتے میرے خیال میں لیبارڈ کا جو دوسرا نام ہے وہ پرویز ملک ہے وزیر اللہ کے کہنا ہے کہ اگر لاہورڈ چیمبر کے 35000 ممبر سو ارپے مہانہ دے تو مزید ڈونیشن کی ضرورت نہیں رہتی سب کا بہت شکریہ جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اللہ سب کو جزا دے گا لیبارڈ کو جس جس کو ان سے محبت ہے اس کے لیے جو حصہ ڈال سکتا ہے اس کو ضرور ڈالنا چاہیے ابھی لاہورڈ چیمبر کے پریزنڈ کاشف صاحب کہہ رہے تھے کہ 35000 ممبر ہیں ان کے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر 35000 لوگ ہر مہینے کا سو رپیہ دینا شروع کر دیں تو لیبارڈ کو کسی چندے چندے کی ضرورت نہیں رہے گی شاہستہ پرویز ملک نے کہا کہ محسن نکوی لیبارڈ کے بورڈ میں شامل ہوئے اللہ نے انہیں عزت سے نوازا صدر لاہورڈ چیمبر کاشف آنور کا کہنا تھا کہ محسن نکوی نے ہر شعبے میں بےمثال اور غیرک معمولی سپیڈ سے کام کیا محسن سپیڈ سے چلتا رہے تو پاکستان بہت آگے چلا جائے گا لیبارڈ اور لاہورڈ چیمبر کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ناممکن ہے جس طرح لاہورڈ چیمبر کو لیبارڈ سے جدا کرنا ناممکن ہے اسی طرح لیبارڈ کو پرویز ملک صاحب سے جدا کرنا ناممکن ہے تقریم میں شرکہ کو لیبارڈ کی جانے سے مستحق اور مزور افراد کو افراہم کی جانے والی سہوریات کے متعلق بریفنگ بھی دی گئے جنہ حسبتال کی تیس سال کے بعد سنیں گے ری ویمپنگ کا آغاز کینسر کارڈیک سرجری میڈیکل وارڈز کی اپکریڈیشن ہو گئی پنجاب حکومت نے شعبہ صحت پر خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے جنہ حسبتال کی بھی سنی گئی ہے حسبتال کی چھتے ٹپک نے سیورج لیکٹ کے خاتمے سمیت امارت کی ابتر حالت صدارنے کے لیے ری ویمپنگ کا آغاز کر دیا گیا ری ویمپنگ منصوبے پر ایک عرب سے زائد لاغت آئے گی پہلے مرحلے میں کینسر کارڈیک سرجری میڈیکل وارڈز گائنی سرجری کارڈیالوجی وارڈ کی تزین ورائش ہوگی سی سی یو آئی سی یو ای این ٹی آئی وارڈ پیڈز ایمرجنسی ایڈمن بلوک کی تزین ورائش ہوگی سیورچ اور وارٹر سپلائیز میت بجلی کی بہت سیدہ وائرنگ تبدیل ہوگی فرش واش رومز نئے بنیں گے امارت کو جدید طبی سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا نگران حکومت کا ڈیالیسیز کے مریضوں کے لیے احسن اقدام سرکاریہ سبتالوں میں ڈیالیسیز کے لیے بائیس کروڑ روپے جاری کر دیئے گئے محکمہ خزانہ پنجاب نے پبلک سیکٹر ہسپتالوں کے کڈنی سینٹرز کو ڈیالیسیز کے لیے بائیس کروڑ روپے جاری کر دیئے ہیں ٹیچنگ سپتالوں کی اوپی ڈیس کے لیے میڈیسن کے لیے مزید چودہ کروڑ روپے جاری کی گئے ہیں محکمہ خزانہ نے پاپولیشن انویشن فنڈ کے لیے اٹھارہ کروڑ روپے جاری کر دیئے ہیں محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آج آرلین کر دیا ہے شہر میں متعدد سرکاری محکمہ اور ادارے لیسکو کے اربوں روپے کے نادہیندہ نکلے واسہ پانچ ارب روپے کی نادہیندہ ہونے کی وجہ سے سر فہرست آگیا اس کو میں ٹاؤن میونسپل آثورٹیز چار ارب روپے پنجاب پولس اٹھابن کروڑ روپے لاہور رنگ روڈ آثورٹی چالیس کروڑ روپے ڈیسٹرک گورنمنٹ چتیس کروڑ سے زائد کی نادہیندہ ہے اسی طرح محکمہ صحت اکتیس کروڑ محکمہ جیل چوبیس کروڑ دوسری جانب سینئر سیول جج نو کروڑ روپے سپریم کورٹ ساڑھے آٹھ کروڑ روپے پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپوریشن تین کروڑ جیولوجیکل سروے تین کروڑ روپے سینٹرل ایکسائز لینڈ کسٹمز تین کروڑ روپے نیشنل ہائی ویز آثورٹی تین کروڑ کیبنٹ سیکریٹریٹ تین کروڑ روپے سے زائد کا نادہیندہ ہے پنجاب سیف سٹی آثورٹی پانچ کروڑ نوے لاکھ پنجاب پبلک سرویس کمیشن پانچ کروڑ کینگ ایڈویڈ جنویسٹی ساڑھے چار کروڑ محکمہ ٹرانسپورٹ ڈسٹرک گورنمنٹ ساڑھے چار کروڑ روپے سیول سیکریٹریٹ تین کروڑ نوے لاکھ ٹیوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن تین کروڑ میو حسطال تین کروڑ محکمہ ٹالیم سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ تین کروڑ سے زائد کا نادہیندہ ہے سکولوں میں میرٹ کے خلاف درجہ چہارم کی بھرتیاں ایڈوکیشن آثورٹی لاہور نے درجہ چہارم کے سینکڑوں ملازمین کی تنخواہیں روکنے کی ہدایت کر دی ایڈوکیشن آثورٹی لاہور نے سکولوں میں میرٹ کے خلاف درجہ چہارم کی بھرتیوں کا نوٹس لے لیا ہے اور درجہ چہارم کے سینکڑوں ملازمین کی تنخواہیں روکنے کی ہدایت کی ہے مذبورہ ملازمین کو سابق سی ای ای او تارک حبیب فاروقی کے دور میں بھرتی کیا گیا تھا نیسٹک ایڈوکیشن آثورٹی نے افسران کو فیصلے پر عمل کروانے کا حکم دے دیا ہے احکامات پر عمل نہ کروانے پر متعلقہ افسران کی تنخواہ سے ریکاوری کی جائے گی لاہور میں گیس بہران جاری بیشتر علاقوں میں کھانا پکانے کے اوقات میں بھی گیس نایاب علاقہ مکینوں کا احتجاج ہوگے وال باغمانپورا کے ریائشوں نے چوبیس گھنٹے گیس کی بندش کے خلاف احتجاج کیا گیس دو گیس دو کے نارے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا سوئی گیس کی ادم فراہمی پر مشتلات کے ساتھ معاشی مسائل سے بھی دو چار ہو چکے الپی جی اور لکڑیوں کی خریداری پر اخراجات اضافی بوجھ بن چکے ہیں سوئی گیس انتظام یہ شیڈول کے مطابق گیس فراہمی کرنے میں ناکام ہو چکی ہے مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عالی حکام نوٹس لے کر کھانا پکانے کے اوقات کار میں گیس کی فراہمی یقینی بنائے پھر روزپور روڈ سے ملہ کا فتح کالونی اتیاد پارک کے مکین بھی گیس کی فراہمی سے محروم ہو گئے مکینوں کا کہنا ہے گیس کا کوئی معمول نہیں ہے گیس نہیں آ رہی لیکن بل آ رہے ہیں سلینڈر بھڑھوانے کی جیب اجازت نہیں دیتی بچے سکول اور مرد حضار دفاتر بغیر ناشتے کے جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سلینڈر بھڑھوانے اور بل بھی ادا کرنا ہماری جیبوں پر اضافی بوجھ ہے اب تو لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں گیس کا شیڈول ہونا چاہیے تاکہ کھانا بنانے میں مشکل نہ ہو اپکا کے زیر احتجاجی مظاہرہ سرکاری ملازمین نے لیو انکیشمنٹ اور پینچن قوانین میں تبدیلی کے خلاف احتجاج کیا مول پاکستان کلرک ایسوسیشن نے لاور پیس کلب کے باہر احتجاجی مساہرہ کیا مرد و خواتین سرکاری ملازمین لیو انکیشمنٹ اور پینچن قوانین میں تبدیلی کے خلاف احتجاج کیا مظاہرے میں مرد و خواتین سرکاری ملازمین کی قصیب تعداد پیس کلب کے باہر مجود تھی ملازمین مطالبات کے حق میں نعرے لگاتے رہے پچھلا یہ مطالبہ ہے جو ہم لوگ داستاری کو سیکیٹریٹ کے سامنے ہم پر تشدد ہوا ہمارے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا ہم لوگوں کو سلاقوں کے پیچھے بند کر دیا کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے لیکن ایڈ دا انڈین نے وہ کو پتا چلا کہ باتشید کے بغیر یہ ملازمین جانے والے نہیں ہیں اور ہم سے وعدہ کیا کہ آپ کا یہ مطالبہ گورنمنٹ پورا کرے گی پولیس افسران امتحان سے پریشان لاہور پولیس کے افسران جدید تھانوں کے ایس او پیز سے آگاہ ہیں یا نہیں جاننے کے لیے امتحان ہوگا پنجاب سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹریشنز کے ایس او پیز پر عمل درامت کے لیے متحرک ہیں روہ ہفتے ڈی ایس پیز اور ایس پیز سے دو رکنی اعلی افسران پر مشتمل کمیٹی امتحان لے گی افسران سے جدید تھانوں کے ایس او پیز مقدمات اندراج کے حوالے سے دفعات تفتیشی نظام سمیت دیگر متعلقہ سوالات پوچھے جائیں گے افسران سے ٹیسٹ لینے کا مقصد سرویس ڈیلیوری کا میار بہتر بنانا ہے لاہور کے بعد دیگر ازلا کے افسران سے بھی مرحلہ وار ٹیسٹ لیا جائے گا امتحان میں حصہ لینے والوں کی مختلف کٹیگریز میں ریٹنگ کی جائے گی سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشنز کے حوالے امتحان میں فیل ہونے والے افسران کو مراسلے جاری کیا جائیں گے ہر تال ہوگی نہیں ہوگی وکلا میں دھڑے بن گئے آج بھی آمنے سامنے رہے مارڈل ٹون کچہری کی بندیش کے خلاف وکلا کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا لاہور بار کے نوم انتخاب سیکریٹری راوت احسین شریف نائب صدر امران سردار اور نائب صدر نسار بھٹی نے مارڈل ٹون کوٹس میں رٹ برانچ کو تعلیہ لگا دیئے سیول ججز کو کام سے روک دیا لاہور بار مارڈل ٹون میں سیول اور فیملی کوٹ کے قیام کی مخالف ہے مارڈل ٹون کچہری کے مقامی وکلا نے لاہور بار کے خلاف نارے بازی کی نو منتخب احتداروں کا گھراؤ کیا کچہری سے نکل جاؤ کے نارے لگاتے رہے مقامی وکلا کا کہنا ہے کہ وہ مارڈل ٹون کوٹس کی تعلیبندی کی اجازت نہیں دیں گے کچہری میں نئی عدالتوں کے قیام سے عوام کو ان کی دہلیس پر انصاف کی سہولت میسر آتی ہے شہر کی عدالتوں میں دن بر ہونے والی کاروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نو مئی جلاو گھراؤ کے سات مقدمات میں پیش رفت انصدادت دہشتگردی عدالت میں پولیس کو عمر صرفراس چیما ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود الرشید اور عجاز چودی سے جیل میں بغاوت سمیت دیگر عظامات کی تحقیقات کی اجازت دے دی نو مئی کو پولیس کی گاڑییں جلانے کے دو مقدمات انصدادت دہشتگردی عدالت نے دو روپوش مزیمان امانت علی اور حنیف مسیح کو اشتہاری قرار دے دیا راہت بیکری چوک میں پولیس کی گاڑییں جلانے کا کیس ای ٹی سی نے چار پی ٹی آئی کارکنوں کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کر دیے مزیمان میں محمد قاسم، محمد حمزہ، حسن نواز اور سعود جاویز شامل ہیں نو مئی کو تھانہ شادمہ نظر آتش کرنے کا مقدمہ انصدادت دہشتگردی عدالت نے پولیس کو سابق گورنر عمر صرفراس چیما کی جیل میں دوبارہ تلبی کی درخواست منظور کر لی ملزم کو بیس جنوری کو عدالت میں جسمانی ریمان کیلئے پیش کیا جائے گا ایف آئی ای منی لانڈرنگ اور مشکوک بینک ٹرانزیکشن کیس اسپیشل سینٹرل کورٹ نے پرویز الہی اور دیگر کے خلاف کیس کی سمات چودہ فروری تک ملتوی کر دی پرویز الہی کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کی گئی دھون کے باعث عدالت پیش نہیں کیا گیا پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے مقدمے کا ٹرائل شروع ہو گیا اینٹی کریپشن کورٹ نے سابق وزیرعالہ چودری پرویز الہی اور پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھرتی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کیس کی سمات انیس جنوری تک ملتوی کر دی پرویز الہی اور دیگر ملزمان کو طلب کر لیا مزید خبریں انسپیک کے بعد ہیں خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن ہر خواب کو تعبیر نہیں ملتی پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں خواب حقیقت بن جاتا ہے اور یہ کسی میرکل سے کم نہیں الرحمان گارن ویس سیون میرکل سیٹی ہی تو ہے جہاں ملے زندگی کی ہر خوشی آپ کی خوشیوں کا زامن الرحمان ڈیولپرز والکوم بیک پلے کے بعد آپ کو بتائیں کہ گورن پنجاب سے سعودی سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر پنجاب لیگرہمار اور سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کے درمیان گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی جبکہ کہا کہ سعودی حکومت کا غیر ملکی سیاہوں کے لیے ویزا پالیسی کو آسان بنانا خوش آئند ہے سعودی حکومت کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے نیک دامات حوصلہ افضاء ہیں جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کے طلبہ کے وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلے ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ محذب قوموں کا اسلحہ نہتے شہریوں پر استعمال ہونا ایک علمیہ ہے سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے جمعیت علماء پاکستان کے صدر سابزادہ ابو الخیر محمد زبیر کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات دونوں راہنماؤں نے بازابتہ انتخاب اتحاد اور آٹھ نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا جبکہ انتخابات سمیت دیگر امور پر بھی تبادلے خیال کیا گیا آٹھ نکاتی ایجنڈے میں تیہتر کے آئین کا مکمل نفاظ اور اس کے والا دستی کے لیے مل کر کام کرنا شامل ہے جبکہ فوری اور سستے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا مہنگائی اور بیروزگاری کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے فرقہ واریت کے خاتمے اور مذہبی ہم آنگی کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے گی رات کی ٹھنڈی شاموں میں بھی سیاستدان اپنی قسمت آزمائی کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے پارٹی کے منچون پیش کر رہے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھرائے ان ایک سو چھبیس چہودی امجد علی جٹ کی اپنے حلقے میں ڈور ٹو دور الیکشن کیمپین کر رہے ہیں جبکہ مزید تفصیلات جانیں گے امیر افصل سے جی امیر آگاہ کیجئے گا آج فیوری کو جو ہے وہ ملک بھر میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جس کی بنا پر جو ہے تمام سیاستی جماعتیں ڈور ٹو دور کمپین کر رہی ہیں اس وقت میں موجود ہوں ان اے ایک سو چھبیس میں امجد جٹسا پر ساتھ موجود ہے امیدوار ہیں قومی اسیمبلی کے وہ اپنے علاقے میں ڈور ٹو دور کمپین کر رہے ہیں رات کے اس پہر شدید سردی اور شدید دھن کی لپیٹ میں ہے شہر لیکن پھر بھی وہ اپنے علاقے کے لوگوں سے مل رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیسا رسپونس ان کو مل رہا ہے اور آنے والے دینوں میں ان دخابات کے دن کی ان کی جو ہے اکمت عملی اپنائی جائے گی سر مجھے بتائیے گا سردی کی شدت میں آپ ڈور ٹو دور کمپین کر رہے ہیں لوگوں کو کیسا رسپونس مل رہا ہے آپ کو جی پاکستان پیپل پارٹی ہم این اے ایک سو چھبیس میں اس وقت رسول پر گاؤں کے اندر کمپین کر رہے ہیں ڈور ٹو دور اور بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنان پاکستان پیپل پارٹی کے جیالے ہماری خواتین بہنیں پر جوش ہیں اور آٹھ فروری کو انشاءاللہ تیر پر ٹھپے لگا کر اس حلقہ کے اندر این اے ایک سو چھبیس میں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں پی پی ایک سو ستاٹھ سٹھ میں انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کامیاب ہوگی اور ہم آٹھ فروری کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں لاہور کے اندر انشاءاللہ این اے ایک سو چھبیسے پاکستان پیپل پارٹی کامیاب ہوگی ناروں کا جواب دے رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں امیر افصل آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر ویمن ونگ پی 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 سمینہ خالد گھرکی کی زیرے صدارت کارنر میٹنگ کا انقاد شہر میں پیپل پارٹی کے جلسے کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا امیدوار پی پی ایک سو چون سفیان خالد گھرکی اور امیدوار این اے ایک سو بیس چہہدی منیر احمد شریک ہوئے شرکہ نے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا اس موقع پر رانہ اشر نسار چہہدی ادنان اور دیگر بھی موجود تھے مریم نواز شریف کے انتقابی حلقے این اے ایک سو انیس میں این اے ایک سو انیس میں نون لیگ کی امیدوار مریم نواز شریف کے حلقہ انتقاب میں نون لیگ کی سیاسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا این اے ایک سو انیس پی پی ایک سو پچاس باگبان پورا میں نون لیگ کے انتقابی دفتر کا افتتہ کیا گیا پی پی ایک سو ایک سٹھ میں نون لیگ کی انتقابی مہم جاری عمر سحیل جیابت کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری نون لیگ کی جیت کا دن ہوگا امیدوار سوائی اسمبلی نون لیگ عمر سحیل جیابت کی انتقابی مہم کے لیے لیگی کارکن متحرک ہو گئے کارکنان نے عمر سحیل جیابت کا والہانہ استقبال کیا جبکہ تنمیر بخاری میارشد اور دیگر بھی شریک ہوئے اس موقع پر عمر سحیل جیابت نے کہا کہ آٹھ فروری کو شیر پر مہ لگانی ہے راستہ بہت کٹن ہے راتوں رات انقلاب نہیں لاسکتے نون لیگی امیدواروں کی انتقابی مہم جاری جوہر جون میں لیگی امیدوار عمر سحیل جیابت کے عزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا اہل علاقہ نے شیر پر مہ لگانے کی یقین دیہانی کرائی پی بی ایک سو ایک سٹھ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار عمر سحیل جیابت کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر عمر سحیل جیابت نے کہا کہ لوگ شاؤڈ رکھتے ہیں اپنے ووٹ کی اہمیت جانتے ہیں آٹھ فروری کا دن مسلم لیگ نون کی جیت کا دن ہوگا شرکاں نے شیر پر مہ لگانے کی یقین دیہانی کرائی پی بی ایک سو چوہتر میں مسلم لیگ نون کے امیدوار بلال یاسین کی انتقابی مہم جاری بلال یاسین نے دور ٹو دور کیمپین کی عام انتقابات میں جیت یقینی بنانے کے لیے بلال یاسین اپنے حلقہ انتقاب پی پی ایک سو چوہتر میں متحرک ہیں انہوں نے کارنر میٹنگز میں شرکت کی جبکہ نون لیگ نون کے امیدوار نے عوام مسلم لیگ نون کے منشورت سے آگاہ کیا اور بلال یاسین نے کہا کہ الیکشن جیت کر پہلے کی طرح خدمت کریں گے بی بی ایک سو تریسٹھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں امیدان جاوید کا اپنے حلقہ انتقاب کا دورہ اہل علاقہ سے شیر کے نشان پر مہر لگانے کی اپیل کی ہے این ایک سو پچیس میں لیگ امیدوار رانہ مبشر اقبال بھی موجود تھے جبکہ انہوں نے کہا کہ علاقے کے تمام مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے اس موقع پر میاں احسن جاوید میاں فیزان بدر اور دیگر بھی موجود تھے جلو مور لکھن شریف میں جیل بی کے امیدوار این ایک سو بیس راشد کرامت بڑھ کے عزاز میں کارنر میٹنگ گئے نکاج کیا گیا این ایک سو بیس میں انتخابی مہم زورو شور سے جائی جلو مور لکھن شریف میں ٹیل پی کے امیدوار این ایک سو بیس راشد کرامت بڑھ کے عزاز میں کارنر میٹنگ منقض کی گئی لکھن شریف دربار کے گدی نشیر پیر فہیم شاہ کی جانب سے احتمام کیا گیا تحریک لبیگ پاکستان کے امیدوار این ایک سو بیس راشد کرامت بڑھ نے کارنر میٹنگ میں شرکت کر کے انتخابی مہم کا آغاز کیا جو آج سے چودہ سو سال آقاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا منشور ہے دیا ہوا آئین ہے اس کے مطابق ہی سارے کام کیے جائیں گے ٹیل پی امیدوار پی پی ایک سو چوڑنجہ رانہ فیاز الحسن نے بھی کارنر میٹنگ میں اظہاریں خیال کیا آٹھ فروری کو جو عوام میں جوش اور ولولہ دکھائی دے رہا ہے انشاءالرہ یہ ساری عوام کارنر میٹنگ میں اہل علاقہ کے مسائل اور ان کے حل پر بھی گفتگو کی گئی کیمرامین ادران علی کے ساتھ ارباز خان سٹی ٹوٹی ٹو سابق گورنٹ بنجاب رانمہ مسلمی کاف چہہدی محمد سرور اور عبدالعلم خان کے درمیان ملاقات سیاسی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ امیدوار میاں وحید ان کے حق میں دستبردار ہونے پر چہہدی محمد سرور کا شکریہ آدھا کیا وحید احمد اب عبدالعلم خان کا ساتھ دیں گے چہہدی محمد سرور نے کہا کہ سیاست میں عبدالعلم خان جیسی دردے دل رکھنے والی شخصیات بہت کم ہیں این ایک سو اٹھائیس میں مسلم رگنون اور استحقام پاکستان پارٹی کے مشترک امیدوار ان چہہدی کی انتخابی مہم جاری ان چہہدی کہتے ہیں کہ علاقے کے تمام تر مسائل کو حل کریں گے جبکہ پاکستان پی پی ایک سو اکتر سے مسلم رگنون کے امیدوار مہرشتیاق احمد آن چہہدی کے حمداز شریک ہوئے سابق ڈیپٹی میئر لاہور میان تاریک اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے جبکہ آن چہہدی نے کہا کہ اہل علاقہ کی خدمت کرنا مقصد ہے علاقے کے تمام مسائل حل کریں گے پی پی ایک سو اٹھائی نے ایک سو چوبیس میں جماعت اسلامی کے امیدوار رانا محمد آصف کی انتقابی مہم جاری رانا محمد آصف کا کہنا ہے کہ شہری آٹھ فروری کو ترازو کو ووٹ دیں سوفیہ آباد پی پی ایک سو اٹھائی نے ایک سو چوبیس میں امیدوار جماعت اسلامی رانا محمد آصف کے عزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے تیار ہے جیت ہماری ہوگی کارنر میٹنگ میں امیدوار جماعت اسلامی جاوید قصوری اور دیگر بھی موجود تھے جماعت اسلامی کے امیدوار بھرائے پی پی ایک سو اٹھالیس سیف الرحمن کی جو ٹوڈو الیکشن مہم جاری جبکہ سیف الرحمن نے وصنپورا میں شہریوں سے ترازو کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے سیف الرحمن نے کہا کہ ہمیں موقع ملے گا تو عوام کی بہترین خدمت کر کے دکھائیں گے اس موقع پر لال بادشاہ حافظ عمران الحق بھی موجود تھے کیپ سکول کے زیرے تمام انٹرا کیمپس تقریری اور کوئیز مقابلے ہوئے مقابلوں میں بارہ کیمپسز کے طالب علموں نے حصہ لیا کربانیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے کیپ سکول کی جانب سے ایوان قائد عظم میں انٹرا کیمپس تقریری اور کوئیز مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ائر کوموڈو ریٹائرڈ خالد فاروق جشتی بطور مہمانی خصوصی شریک ہوئے مقابلوں میں بارہ کیمپسز کے سٹوڈنٹس نے اپنی قابلیت کے جہر دکھائے سٹوڈنٹس نے قائد عظم کی زندگی پر مبنی پرفارمسز پیش کی حالد فاروق جشتی نے مقابلوں میں امدہ کارگردی کی دکھانے والے طالب علموں کو سراہا یہ باہر لیڈر ابھی بھی موجود ہے ہمارے درمیان کہ ان کو فالو کرنا شاید نبیوں کو میرے جیسے گناہ گار کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن اس جیسے شخص کو جو ہمارے درمیان تھا ہم جیسے ہی تھا اس کو فالو کرنا اور نئی نسل کو از ای رول مانڈل دکھانا یہ بہت بڑی ایک کانٹریبیشن ہے اور ایم شور کہ ایسے جو قائد عظم کی خصوصیات میں پرسنیلٹی گی وہ جب بچوں کو بتاتے ہیں تو ان میں دوبارہ ایک اعتماد روائی ہوتا ہے پرنسپل کنال سائٹ کیمپس سائمہ حمید نے قائد عظم کی زندگی پر روشنی ڈالی سب کمپٹیشنز کے تھو ہمارے سٹوڈنٹس بسیکلی اس کمیونٹی کو اس سوسائٹی کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ قائد کا جو میسج ہے یونٹی فید ڈسپلن یعنی ایمان اتحاد اور تنظیم اس کو ہمیں اپنے معاشرے میں انکلکیٹ کرنا ہے اور یہی بسیکلی ہماری سکسیس کا آگے ذریعہ بن سکتا ہے طالب علموں کا کہنا تھا کپس کی جانب سے ایسے مقابلوں کے انعقاد سے ان کی صلاحیتوں میں نخار پیدا ہوتا ہے قائد عظم بہت اچھے لیڈر تھے انہوں نے اپنے یونٹی فید اور ڈسپلن کا لائف کا موٹو تھا انہوں نے پاکستان کو کس طرح آزاز کیا رول اداکانی ہے فاطمہ جنا اور وہ بھی ٹینٹس تھے میں انساءاللہ میں بھی ٹینٹس منوں گی تقریری اور قویز مقابلوں میں پانچویں سے دسمی کلاس تک کے طلبہ نے حصہ لیا اور شرکہ سے خوب داد سمیٹی کیمرمین ادنان علی کے ساتھ سری لنکا کے تجارتی وفت نے لاہوٹ چیمبر کا دورہ کیا سینئر نائب صدر زفر محمود چہدری سے ملاقات کی سینئر نائب صدر نے کہا کہ سری لنکا اور پاکستان تجارتی اعتبار سے بڑی منجیاں ہیں آئی ٹی فوڈ پروسیسنگ ٹیکس ٹائل سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں میں ہنرمند افرادی قوت کو بھی بڑھانا ہوگا پنجاب یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کے ذریعے احتمام پائنیرز فیسٹیول کا انکار سٹوڈنٹس کے لیے مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے جماعت اسلامی کے جانب سے پی او میں پائنیرز فیسٹیول کا انکار کیا گیا بیرونے ملک سے تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلبہ کے لیے مشاورتی سٹالز بھی لگائے گئے عبدالعافی نے کہا کہ طالب علموں کی ذہنی نشہ نما کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں کا انکار بھی انتہائی ضروری ہے چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی سرچ فار جسٹیس انجیو کی جانب سے ورکشاپ کا احتمام مختلف سکولوں کے اساتھیزہ کے لیے چائل پروٹیکشن کے حوالے سے ورکشاپ کا انکار کیا گیا اور ورکشاپ کا انکار ہوبان ہوتل میں کیا گیا ہے جبکہ تقریب میں چیر پرسن چائل پروٹیکشن سارا احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ورکشاپ میں مختلف سکولوں کے اساتھیزہ اور فوکل پرسنز بھی شریک ہوئے ورکشاپ میں اساتھیزہ کو بچوں کے تحفظ کے لیے تربیت فراہم کی گئے یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی میں انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلوں اور انٹی ٹیسٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے دوہزار چوبیس کا شیڈول جاری کیا گیا ہے جس میں انٹی ٹیسٹ ریجسٹریشن کے آخری تاریخ انگتیس پروری ہے یو ای ٹی کا انٹی ٹیسٹ پنجاب بھر کی تمام سرکاری اور نیجی انجیننگ یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے لازم کرا دیا ہے انٹی ٹیسٹ میں شرکت نہ کرنے والے امیدوار کسی بھی سرکاری یا نیجی انجیننگ ادارے میں داخلے کے اہل نہیں ہوں گے روہ سال یو ای ٹی کا انٹی ٹیسٹ گیارہ سے پندرہ مارچ تک مناقت ہوگا انٹی ٹیسٹ نتائج کا اعلان بائیس مارچ کو کیا جائے گا عالمی شہرت جافتہ پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنی نئی منجمنٹ کا اعلان کر دیا پرانی منجمنٹ کو ختم کہتے ہیں کہ اب میری بیگم انتظامی امور کی صدرہ ہوں گی گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنی رہائشگاہ گرین ارث ویلا میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ان کی منجمنٹ تبدیل ہو گئی ہے پرانی منجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں اب میری بیگم ندہ راحت خان انتظامی امور کی سربراہ ہوں گی معروف علی خان اور اشر انوار نئی منجمنٹ ٹیم میں شامل ہیں نئے سال میں میرے دسخط کے ساتھ معاہدے ہوں گے شوز کے حوالے سے نئی منجمنٹ سے ہی رابطہ کیا جائے استاد راحت فتح علی خان کا کہنا ہے کسی منجمنٹ سے ان کی مقبولیت یا غیر مقبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے فن نے انہیں شہرت دی اشر انوار اور معروف علی خان اور راجہ عمیر حسین یہ پاکستان میں میرے ساتھ لوکلی مزنس میں یہ منجمنٹ میں ہیں جو ہماری پریویس لی منجمنٹ تھی وہ اب ہمارے راستے جو ہیں وہ ویری لولی وی ویری پیس فلی وی الگ ہو چکے ہوئے ہیں شروع کے سلطان راحت فتح علی خان کہتے ہیں ثقافت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہمیں بھارت کے ساتھ ثقافتی تعلقات بحال کرنے چاہیے راحت فتح علی خان نے کہا ہے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر ہیں ہر پارٹی کے لیے گانا گائیں گے ہم فیبرری میں 10th of February and 11th of February سے ورلڈ ٹور سٹارٹ کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے اور جو کہ این آر کے جو کمپنی ہے جو اس کو اون کرے گی جو اس کے وہ پوری ایک جو آگے کام چلائے گی اور اس میں بہت ساری لوگوں کا وہ دنیا میں لے کے آنا آئیں گے موسیقی کے بیتاج باچھا رہا فتح علی خان کا مزید کہنا ہے وہ فروری سے ورن ٹور کا آغاز کر رہے ہیں 2024 میں 30 سے زائد ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ زین مدنی حسینی سٹی فورٹی ٹو آزاد کشمیر کی ٹیم لاہور کرکٹ کلب بلائنڈز ٹورنمنٹ میں فاتح چہری خان انٹرپرائزز نے نیو اتفاق ونڈے کرکٹ ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر لیا کشمیر کی ٹیم نے لاہور کرکٹ کلب بلائنڈز ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل میں لاہور بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو 81 رن سے شکست آزاد کشمیر ٹیم نے ایک 304 رنز بنائے لاہور کے ٹیم 223 رنز بنا سکی ٹورنمنٹ کی اختتام تقریب میں برارالحق افتخار ڈھاکر کامران اکمل میاں سائز شریک ہوئے نیو اتفاق ونڈے کرکٹ ٹورنمنٹ خان انٹرپائزز نے سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر لیا زین ایڈوٹائزرز کو ساتھ وکٹ سے شکست زین ایڈوٹائزرز کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 150 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی خان انٹرپائزز نے تین کھلانیوں کے نقصان پر حدف حاصل کر لیا 49 محمد یاسین اختر میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ اسلام پورائی گلیش نے میاں اقبال میموریل کلب کو 35 رنز سے شکست دی لاہور ٹریفک پولیس اور گجرانوالا ٹریفک پولیس کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوستانہ میچز ہوئے سیٹی ٹریفک پولیس لاہور نے ساتھ وکٹ سے کامیابی حاصل کر لی سیٹیو گجرانوالا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا گجرانوالا کی ٹیم نے پانچ وکٹ کے نقصان پر ہزار کیش انام دیا لاہور ٹریفک پولیس کی کھلاڑی سبا کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا جنہیں 20 ہزار روپے کیش انام دیا گیا جبکہ گجرانوالا ٹریفک پولیس کی ٹیم کو رنرز اپ ٹرافی اور کیش ایوارڈ دیا گیا خواجہ ساتھ میموریل بیڈ منٹن ٹورنمنٹ میں تین میچز کا فیصلہ پہلے میچ میں کیسر پیا اور مدسر ریاض نے سخی سلور محمد عبد کے خلاف ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے فتح سمیٹی دوسرے میچ میں گوھر نفیس اور رانہ عرفان فاتح ٹھہرے تیسرے میچ میں ملک نوید اور عمران اٹھور نے ملک شبیر اور ازر مغل کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہے